میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم حدیث نمبر پانچ اور حدیث نمبر چھے کے بورڈ کے امتحانات میں پوچھے گئے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے حدیث نمبر پانچ کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لیا ہوں سوال نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی سوال نمبر تین ایمان کی لذت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناک کرے دوسرا یہ کہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا و ایمان کی لذت سے خالی ہے حدیث نمبر چھے سوال نمبر ایک ملاحظہ کیجئے ترجمہ لکھیں من احب للہ وابغض للہ و اعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان اس کا جواب ہے کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے عطا کرنے سے ہاتھ روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا سوال نمبر دو تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کریں اس کا جواب ہے کہ حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو اس کی شکل و صورت نہ دیکھے بلکہ صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ نیکہ عامل کرتا ہے اسی طرح اگر کسی سے بغض یا نفرت رکھے تو اس کے برے عامل کی بنا پر بغض رکھے عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیت جماعت ناہم حدیث نمبر پانچ اور حدیث نمبر چھے کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی دو احادیث کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ